اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وقت کتی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ بھی آ گیا ہم سبی کو جمعہ کی دن درود شریف کی کسرت کرنی چاہیے جمعہ کی دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضلت ہے حدیث پاک ابودعود میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن مجھ پر با کسرت درود شریف بھیجا کرو تمہارا درود مستق پہنچایا جاتا ہے سبحان اللہ ناظرین جمعہ کے دن جتنا ہو سکے کسرت سے درود شریف پڑھے اور وہی جمعہ رمضان کے مبارک میں آتا ہے تو اس کی فضلتیں اور بڑھ جاتی ہیں کیونکہ رمضان مبارک میں ہر ایک نیکی کے بدلے ستر گناہ سواب ملتا ہے ایک دفعہ ایک شخص حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا دست عدب کو جوڑ کر نہائیتی عدب سے عرض کرنے لگا میں ایک ایسا انسان ہوں مجھ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا میں نے دے دیا اور کبھی نہ کسی سے انکار کیا لیکن آج میرے سامنے ایسا دن آ چکا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن میری مدد کوئی نہیں کر رہا اب میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں بس اتنا سننا تھا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص میں تمہیں تین بات بتاتا ہوں اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو تمہارے زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے لیکن اگر تم ان باتوں سے نہیں بچیں تو تم ایسے ہی رہو گے وہ شخص ارض کرنے لگا یا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ آپ مجھے بتا دیجئے وہ تین عادت کون سے ہیں یہ سن کر حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص یاد رکھو اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی تمہارے اندر ہے تو اسے فوراں اپنے سے دور کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نمبر ایک شک کرنا اے شخص اگر تمہیں کوئی بات کہی جائے اور تم اس پر فوراں شک کر بیٹھتے ہو یعنی تم کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو یہ اچھی علاوہ نہیں ہے نمبر دو بھروسہ کرنا اگر تم ایسے انسان ہو کہ اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے اور تم فوراں اس پر بھروسہ کر لیتے ہو تم ہر بار پر یقین کر لیتے ہو ہر اجنبی پر بھروسہ کر لیتے ہو تو اے شخص یاد رکھنا ایسا شخص بھی ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے نمبر تین لالچ کرنا اے شخص یاد رکھنا یہ وہ علامت ہے جو زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ ہے لالچ لالچ میں اگر انسان کچھ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اس کو بعد میں پستانا پڑتا ہے یاد رکھنا رزق کے معاملے میں کبھی بھی لالچ مت کرنا کیونکہ اللہ نے رزق کو اس کے اوپر فرض کر دیا ہے اور وہ رزق اسے تب تک تلاش کرتی ہے جب تک وہ اسے دھون نہ لے سبحان اللہ دوستو رزق کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک پیارا سا کال ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کے اس کی موت دوستو یہ تین باتیں ایسی ہیں جو جس شخص میں بھی ہوگی وہ دھوکہ کھائے گا اگر آپ میں بھی یہ عادتیں ہیں تو آپ ان عادتوں کو ابھی سے دور کر دے اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا اسی ایک خاص تعلق سے آج جمعہ مبارک کی دن کا خاص عمل آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ عمل آپ جمعہ کی دن کسی بھی وقت کریں یا تو آپ جمعہ کی نماز بات کریں یا پھر اس نماز بات کریں وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں تین مرتبہ دور شریف پڑھیں جو بھی دور شریف آپ کو آتی ہو پھر ایک سو گیارہ مرتبہ یا مجیبو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا مجیبو پھر دوبارہ تین مرتبہ دور شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر کلوسی نیت کے ساتھ اپنی ہر جائز حجت کی دعا مانگیں اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے دعا مانگیں اپنی ہر پریشانی کو اللہ سبحانہ تعالی کے آگے رکھ دے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس محرمزان کی برکت سے اور جمعہ کی فضلتوں سے ہمارے تمام جائز حجت کو پورا کرے گا آمین سمع آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسیج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ